مجد الاسلام سے اللہ اکبر اور یا نبی یا نبی کی زدائیں بلند ہوتی رہیں مجد الاسلام میں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عزت و احترام سے منایا گیا دور دراز علاقوں سے آشکان رسول نے برپور شرکت کی علماء کرام اور نات خان حضرات نے بڑی محبت و عقیدت سے بارگاہ سید لولاک ختم الرسل رحمت اللہ العالمین کے حضور اپنی حاضری کے ذریعے نظرانہ عقیدت و گلہائے عجز و محبت پیش کیے جنابکاری سیف النبی صاحب نے نماز کی بزرگی و عظمت بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مراج شریف سے واپسی پر نماز آپ کی امت کے لیے توفہ عطا کیا قرآن حکیم میں جگہ جگہ نماز کا حکم دیا اور نماز کا عجر جنت قرار دیا حاضرین نے ان کی تقریر کو بے حد سراہا جناب مولانا محمد رفیق نقش بدلی صاحب جو کہ پاکستان سے تشریف لائے تھے نے بڑی محبت سے اپنے خیالات کا اظہار کیا جناب سید سجاد شاہ صاحب اسکر چشی صاحب سید سحیل صاحب صادق فرحان صاحب آسم قراشی صاحب اور فرحاد یاسین صاحب اور دیگر ناتخان حضرات نے شرکت کی اور حاضرین کے دلوں کو گرما دیا مسجد آل اسلام کے مستقل خطیب جناب سید عبد المنم شاہ صاحب نے صداتی خطبہ میں بڑی خوبصورتی سے عید ملاز النبی کے موضوع کو بیان فرمایا پروگرام کے اختتام پر ایک خوبصورت محفرِ درود و سلام کا انعقاد ہوا اور ہر شخص ہر ذرہ ہر در و دیوار نے ہر ذی روح نے بے شمار عقیدت و محبت سے اپنے آقا و مولا حسن و حسین کے نانا خاتون جنت کے بابا ہمارے آقا و مولا اللہ کے حبیب حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ اکدس میں ذرود و سلام کے نظرانے پیش کیے